مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوپ چینل کو سبترائیب اور ساتھ ملکے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا لیکن نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے شکریہ ایک مرتبہ لاہور کے ایک نوجوان میرے پاس آیا اب اس کی شادی ایک دو مہینے پہلے ہوئی تھی اور شادی کے چند ہی دنوں بعد یہ سلسلے میں داخل ہو گیا بیعت ہو گیا اب اس نے چہرے پہ داڑی بھی سجا لی نمازیں بھی پڑھنے شروع کر رہی تو نیکی پہ آ گیا اللہ کی چاند کے ایک دن میرے پاس آیا غصے میں تھا میں نے پوچھا خیریت ہے کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں یہ جو میری بیوی ہے نا اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑتی سر پہ دپٹے کا خیال نہیں رکھتی اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ تو اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے خیال خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آ جائیں یا آپ بھی اسی طرح کے تھے کہتے ہیں نہیں جی اس وقت میں بھی نمازیں نہیں پڑتا تھا اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپ اس میں پسند کی شادی تھی یہ تو میں نے کہا کہ آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑتے تھے تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی تو بیوی تو وہی ہے نا کوئی بدلی تو نہیں ہے مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا اور اب آپ کی زندگی نیکی دینی والی بن گئی ہے کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بتائے کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے کہنے لگے وہ تو نہیں آتی میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کس نے ترحیب دی ہو بلایا ہو کہنے لگے نہیں میں نے کہا پھر وہ کیسے دپٹا کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی نمازیں پڑے گی اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے اس کو تو نہیں نہ ملے تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھئی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نہ اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لائے کرو تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑتی تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو خیال جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا تو پھر میں نے اس سے بات کی منکہ دیکھیں آپ ہر ہر سنت پہ اب انہوں نے کرنے لگ گئے ہیں نا کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت پہ اوپر عمل کروں میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں آپ اس کے اوپر عمل کریں کہنے لگا جی میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبا ساتھ لے جائیں اور جب گھر جائیں تو دسترخان پہ جب ڈبا رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے موں میں ڈالنا جب میں نے کہا تو امشہ بوچہ جی میں نے کہا بھئی میں فارسی نہیں بول رہا میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبا لے کے جائیں اور بیوی کو حدیعہ دیں اور جب دسترخان پہ وہ ڈبا رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں جب میں نے کلیر رفضوں میں پھر کہا پھر اس کو بات سمجھ میں آئی کہنے لگا جی بہت اچھا خیر وہ بندہ چلا گیا اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا حضرت اس خوشی کے آنسویں میں نے پوچھا کس خوشی کے کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کے ڈبا لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا بیوی نے کہ یہ کیا لائے تو میں نے کہا میں آپ کے لئے گفت لے کے آیا ہوں تو وہ بڑی حیران ہوئی اچھا آپ میرے لئے گفت لے کے آئے ہیں میں نے کہا ہاں تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخان کر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کے ڈبا بھی وہی تھا کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک بلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں کہنے لگے وہ حیران خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جگا کے بیٹھی رہی کچھ سوچتی رہی تو مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے پہلے تو کبھی نہیں کیا تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے کہنے لگے جب میں نے یہ بات بتائی اس میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنس اٹھا بھگ پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی میں نے کہا ہاں تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں بھی عمل کر سکتی ہوں تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے محول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی تو گھر کے اندر نیکی کا محول رکھنا نیکی کی تلقین کرتے رہنا یہ خامن کی جمعہ داری ہوتی ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبکرائب اور ساپ لیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے شکریہ